عوض باللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سامین میں ہوں آلی شان یوسف زی اور آپ دیکھ رہے ہیں امران حان دی لیڈر چینل دوستو آج تو کاشف عباسی کے پروگرام میں شیخ وقاس اکرم نے محسن راجہ کی بہت بڑی بے استی کر دی جب اس سے یہ سوال پوچھا کیا کہ کیا امران حان کو ویڈیو لنک پر ٹرائل لینا یا اس کا ٹرائل کرانا اس کا انٹرویو لینا مناسب تھا مناسب نہیں تھا محسن راجہ نے یہ کہا کہ نواز شریف کے بھی بہت زیادہ ٹرائل چلے ہیں لیکن اس کا تو کبھی بھی ویڈیو لنک پر مقدمان نہیں چلا اور نہ اس کا ٹرائل ہوا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے لیکن شیخ وقاس اکرم نے جواب میں کہا کہ کہاں پر امران حان اور کہاں پر نواز شریف ٹکلا تو دوستو اس کے بعد جب کاشب عباسی نے سوال پوچھا کہ کیا امران حان کے ساتھ یہ ویڈیو لنک پر یہی مناسب تھا تو محسن راجہ نے کہا کہ امران حان گڑی چور ہے تو امران حان کے گڑی چور کے کہنے پر شیخ وقاس اکرم بہت زیادہ آگ بھولا ہو گیا اور اس نے جو اتنی بھی حقیقتیں تھی جتنی بھی چوریاں امران نواز شریف نے کی تھی وہ سامنے لا کر رکھ دی اس پروگرام میں کیا ہوا چلیے دیکھتے ہیں کہ شیخ وقاس اکرم نے محسن راجہ کی کتنی بہت زیادہ کی چلیے دیکھتے ہیں دکھانا لائیو وہ ان کی ذاتی رائے میں شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اس ملک میں کنوکٹیڈ آدمیوں کو سو روپے کے پچاس روپے کے اس ٹائم کے اوپر ملک سے باہر جانے کی بھی جاتی تھی یہ پلیٹ لیٹ کام تھی سر وہ پلیٹ لیٹ حد ہوگی بندے جنوں میں بندے جنوں میں مر گیا غریب آدمی ان کو علاج کیلی کوئی نہیں جانے دیتا آپ کو ایک اسلام پیپر کی گارنٹی کے اوپر سزا ہوئی ہوئی سزا ہوئی ہوئی تو انہوں ملک نے چھو باہر بیج چھڑیا گیا ابھی کو میرے خیال ایک قانون دا کو نوائی صاحب کتاب سی میرے بھائی نو قانون دی کتاب ہے جو دی مثال بھی کوئی نہیں جے ملنی جا ہے کوئی میں نو کٹ دیو نہیں ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا ایک آسما جانگیہ کانفرنس ہوئی جس میں جن ججز نے ان کو ایسکانڈر دکھلے کیا تھا وہ بیٹھے تھے نہیں سارو قانون دے بیچی کوئی نہیں شی مگر وہ گلو ہی ہوندی ہے نا کہ جدہ دا لگے تھے جدہ ہاتھ لگے گا لو نہیں شیخ صاحب اس ٹیم توڑا دا نہیں لگا ان توڑا دا لگ گیا ہے میں کہہ رہا کہ تسی اپنے دا نو انصاف سمجھو کہ اگر ات سے زیادہ لیڈر نو اکینڈ پہ لائیو سٹریم کر دیو تو انو وہ دیو تو بھی اعتراض ہوئے گلت نا بڑی رانجہ صاحب سواد نہ آیا شیخ صاحب پھر چراغ بالی نو بھی لائن چلا دیا جائے پیڑے ڈکیٹس کیت نے انہوں بھی آن لائن کر دیو کیوئی ڈکیٹس کیت نے آن لائن چلا دیو فیسا وہ نہیں ڈکیٹس کیت نے کیس زیادہ توڑی پارٹی دے اتھے نے ایسا نہیں میں کہہ رہا گر گونہ دا لہر دنے گوڑا ہے پھر بنا دیو دیکھو سولہ مہینے دی حکومت سی سارے کیس مقاہ نہیں اور کی کتا سی اردو سارے پنجابی کا چینل لی اردو ساری ساری اگری ویڈیو جملا دوں لیٹھیک ہے آم سوری یہ جو گورنمنٹ رہی تھی جس کو یہاں سباہ شریف صاحب اس وقت وہ کر رہے تھے آپ مجھے یہ بتائیں سارے کیس نپٹائے نہیں پرانے کیس تفتیشی تفدیل کیتے ہیں کیس نپٹتا نا تو ایک قانونی چیز ہے نا شیخ صاحب چھٹی چلے گا سر قانون تھوڑا سوڑا 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 دیکھنا ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے خود کہہ دیا آپ میرے زیادہ وہ ہے قانون وکیل بھی ہیں میرے بھائی سمجھتے ہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہمیں تو اس بات کی وہ ہے کہ اچانک کتنا خوف ایک is the most popular leader in پاکستان اس کی جلک سے بھی ڈرتے ہیں وہ ہیں ڈرتے ہیں رانجا صاحب سر دیکھیں میں ایک بات ضرور کروں گا کہ اس کے بعد پاکستان میں یہ سولت پاکستان میں جتنے بھی چوڑڈکیت ہیں جن کی اپیلیں سپریم کورٹ میں لگتی ہیں وہ بھی درخواستیں دیں گے جی ہمیں بھی یہ سولت دے دیں بھائی جی ایسی پٹیشنر ہاں چوڑکیت کیا ہم پٹیشنر ہیں اس کے اندر لیکن مجھے ایک بات بتائیں میاں صاحب میاں صاحب ایک convicted اور abscondor بھی تھے آپ غلطی کریں آپ گھڑیاں چوری کریں اور دوسری طرف آپ جا کے ایک پٹیشنر بن جائے کسی کیس کے بیچ میں اور کہیں کہ میں نے وہ جو چوری کی ہے وہ چھوٹی چوری ہے اب میرا رائٹ ہے کہ میں نے نائب کے اندر پنجاب 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 لکھ دی کروڑ کروڑ دی گھڑی چھے چھے لکھے لے گئے ہو چھے چھے گھڑی نہیں ترہ ترہ گھڑیاں لے گئے ہو پنجابی کے اردو میں اور شیخ صاحب ہم سائے ہیں نا ہماری جو پنجابی ہوں ملتی ہم دوسرے ایک بات کر کے ہمیں بڑا وہ زبردست محسوس ہوتا ہے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جب لنڈنگ میں تھے تو ان کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جانا چاہیے تھا جب میاں صاحب کو ٹی وی میں کام بین کیا ہوتا تھا اوہ سر آپ کی حکومت بھی آگے نا اس کے بعد تو پریس کانفرنسیں کیے ہیں میاں صاحب نے ٹی وی اوہ سر ہم نے پٹیشنیں کی ہیں ہم ہائی کورٹ تک گئے ہیں ہمیں اس وقت جو ججمنٹس ہیں نکال کے دیکھ لیں کہ نہیں کنوکٹڈ بندہ آ سکتا تو آج اگر کہ کنوکٹڈ آدمی جو ہے حضور آپ کے آئے نا میاں صاحب ملی تو کہہ رو جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آگئی تو میاں صاحب نے پریس کانفرنسیں بھی کی ٹی وی پہ خطاب بھی چلے ان کے جلسے کی دیکھیں پی ڈی ایم گورنمنٹ آگئی میاں صاحب کی ایکوٹلز ہوئے ایکوٹل پاکستان آکے ہوئے پریس کانفرنسیں لنڈن میں ہوئی تھی سر دیکھیں وہ جو کلپ چھوڑا تھوڑا بہت آپ کلپ کہہ رہے وہ تو کلپ اور ہوگا جو پریس کانفرنس میں میاں صاحب نے لنڈن میں آپ کو یاد ہوگا پوری پریس کانفرنس میں مرین بھی صاحب بیٹھی تھی اور ٹی وی پر چلی لائیو چلی لنڈن سے لائیو چلی ویسے ویڈیو خطاب دیکھیں بات یہ لیکن آپ دیکھیں مسئلہ یہ آپ یہ کہہ رہے کہ میاں صاحب کا ہو تو ٹھیک ہے عمران خان کا نہیں اس وقت آپ کی پارٹی کہتی ہوتی تھی میاں صاحب کو نہیں دکھا سکتے محمد صاحب کا چلتا پروگرم مجھے یاد ہے ٹی وی پروگرم بند ہو جا تھا سردالی صاحب گینڈ ہو اور وہ کنکٹڈ بھی نہیں تھے سر ایک سیکنڈ ہو جائے میں یہ بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو کہ آج اپنے ان کا لیڈر جو کہ سزای آفتہ ہے اس کا دفاع کر رہی ہے نواز شریف کے ساتھ انیلیسز کر رہی ہے کہ نواز شریف کو اس وقت دکھایا گیا تھا نواز شریف کی اوپر پبندی پیمرہ کی طرف سے لگائی گئی تھی اور اس وقت عدالتوں میں بھی وہ کیس انٹرٹین نہیں ہوا تھا آپ تو اپنی ذاتی رہے دے رہے تھے نا آپ تو کہہ تھے کنکٹڈ کو نہیں دکھانا چاہیے پھر یہ نواز شریف پہ کیوں تنکی نہیں آپ نے کہا نا آپ نے کہا لیکن لیکن ایک سکر رکھیں لیکن اس پر مجھے یاد ہے کہ زرداری صاحب کا انٹرویو رکوایا بھی گیا ٹی وی سکرینز پر صرف اس لیے کہ وہ گرفتار تھے اسیمبلی میں یہ انٹرویو ہوا تھا سو یہ آپ کے دور کی بات ہے نئے انٹرلنے دیتے ہیں مریم نواز پر نیچنے دیتے ہیں غلط چیز ہمارے دور کی بھی غلط ہے ان کی بھی غلط ہے وہ امید ہے آپ نے سبق سیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو یہ غلط ہے میں آپ کو بتا دوں سیاست میں ہر روز ایک نیا سبق سیکھا ہے غلطی تو رہیں گے اصل مسئلہ غلطی کرنا نہیں میرے خالے سمجھدار لوگ غلطیوں سے سیکھے ہیں اس کے بعد نہیں میں شرارتی نہیں سب میں دیکھ رہا ہوں یہ سائیکل جو ہے نا یہ سائیکل ایسی ہے کہ پاکستان میں سیکھتا کوئی نہیں یہ پاکستان سیکھتا ہے نہیں غلطیاں کیا کریں پرانی غلطیاں دوراتیں ہم نے یہ تحیہ کیا کہ ہم نے کوئی پرانی غلطی نہیں کرنی باقی اللہ خیر کرے گا لیکن آپ پھر بھی مذاکرات انہی سے مانتے ہیں یہ شیخ صاحب نے بڑا اچھی بات کی اور میں بھی ان سے گری کرتا ہوں ہم مانگتے نہیں ہیں مذاکرات کسی سے بھی اگر آگے سے چیزوں کو درست کرنا ہے چیزوں کو درست کرنا ہے تو ایک صحیح direction لی جائے ہم کسی سے بھی مذاکرات نہیں مانگتے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے جو بیسک کنسرنز ہیں یا جو ہمارے بیسک دو ایشیوز ہیں ہمارے سٹولن مینڈیٹ کا ہمارے اس کا جی دوستو تو یہ تو تھا شیح وقاس اکرم کی محسن راجہ کی بیسٹی کی ویڈیو آپ کو پتا چل گیا کہ جب کوئی انسان صاف اور شفاپ ہو اور اس نے کوئی کسی قسم کی غدداری نہ کی ہو تو پھر وہ کل کر بولتا ہے اور مرشد عمران خان کے جتنے بھی مرید ہیں وہ سب اس طرح کے بیباغ ہیں کہ حق کا ساتھ بلکل نہیں چھوڑتے تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ